اللہ راجعون کیوں کیونکہ آج اس پورٹ میں عدل و انصاف کا قتل ہوا ہے انتہائی انتہائی رحمی سے ہوا ہے ہوا کیا میں آج کی تھوڑے سے مناظر آپ کے سامنے رکھتی ہوں ابھی خان صاحب سیکشن 342 CRPC criminal code اس کے تحت اکیوز جو ہیں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہیں ان میں خان صاحب ابھی اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر آ رہے تھے جج صاحب اٹھ کے چلے گئے آدھے گھنڈے کے بعد وہ آئے انہوں نے خان صاحب کو کہا جلدی سے ریپ آپ کرو انہوں نے ریپ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ اس کے بعد جج صاحب نے فرمایا میں آپ کو نہیں انہوں نے سوری پہلے انہوں نے کہا خان صاحب سائفر کہاں ہیں انہوں نے کہا جی پی ایم آفیس میں اسی سانس میں انہوں نے فرمایا کہ آپ کو میں دونوں کو دس سال کی قید سناتا ہوں اور بھاگ گئے ایسے دوڑ لگ رہا ہی جیسے کوئی ٹرین پکڑ نہیں تھی بھاگ گئے وہاں سے ٹھیک ہے جی انتظار کرتے رہے میرے والے شام عمود قریشی کہتے رہے گئے سر ابھی تو میں نے اپنی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ریکارڈ کر آئی میری سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی آپ نے کیسے ججمنٹ دے دی ہے کہاں گیا انصاف شور مچ گیا کورٹ میں کہ جی انصاف نہیں ہو رہا یہ کیا ہو رہا ہے یہ اتنی بے غرمتی لاؤ کی ایک جج کے ہاتھوں کبھی کبھی سوچا نہیں تھا کبھی آپ نے لیگل ہسٹری میں پاکستان کی ایسا کیس نہیں دیکھا ہوگا ایسا کیس سنا نہیں ہوگا آج میرے والد نے خود اپنے لفظ سے الفاظ سے فرمایا کہ جی ظلفکار علی بھٹو کا کیس بھی چلا بہت سنگین تھا بہت مشکل تھا غلط ہوا لیکن یہ تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اچھا جی 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی جج صاحب بھاگ گئے جج صاحب کا عملہ چلا گیا اب ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے ساڑھے بارہ سے تو انہوں نے دے دیا تھا اپنا ججمنٹ تب سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آرڈر پیش کیا جائے ہمارے ہاتھوں میں آرڈر دیا جائے آرڈر کی کوپی جو کہ ہمارا کانونی حق ہے تو اس پہ انہوں نے کہا جی جج تو گھر پہنچ گئے ہیں اور ان کا عملہ بھی چلا گیا ہے آپ کو کوپی نہیں مل سکتی سوری جب تک آپ سائن نہیں کریں گے تو ویسے ہی آپ کو نہیں ملے گی اب سائن اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ میں ایک ایرر ان لوگوں نے لکھ دیا جب تک وہ ایرر سائن نہیں ہوتا اور ٹھیک کریکٹ نہیں ہوتا تو کوپی کی بھی سگنچرز نہیں ہو سکتے اب ایک اور مزاکیا بات ہے کہہ دیتی ہوں آپ سے جو میرے والد کے سٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل سے دو بڑی مزاکی باتیں ہوئیں پہلی بات انہوں نے خود اپنے موں سے کہا کہ سر آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ابھی یہ سٹیٹ پوائنٹڈ لائر ہے یہ ہمارا لائر نہیں ہے اس نے کہا ہم نے کبھی ایسی زیادتی نہیں ہوتے دیکھی اچھا جی یہ بھی کہہ دیا انہوں نے نکلتے نکلتے میں نے ان سے کہا آپ تو لائر ہیں آپ کو تو فراہم ہو جائے گی کوپی تو مجھے کیسے ملے گی اپنا کوئی کانٹاک دی دیجئے تو آگے سے مجھے کہتے ہیں آج کے بعد میرا ان سے یعنی کہ میرے والد سے اور سائفر کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ کہہ کے وہ بھی بات کریں یہ دیفنس لوئر ہے اب میں لوئر تو نہیں ہوں میں تو سیاستدان بھی نہیں ہوں میں کس طرح کوپی لوں میرا سوال ہے آپ لوگوں سے قوم سے مجھے بتائیں میں کیسے کوپی لوں اب ہم آگے کس طرح اپنی قانونی جو ہے عمل چلائیں تو یہ چند باتی تھی آپ کے سامنے رکھنی خان صاحب بھی حیران ہم بھی حیران پتہ تھا کہ اسی طرح کی کوئی جوجمنٹ آئے گی یہ ہمیں کل سے جو رویہ دیکھا جا رہا ہے اس سے سمجھ آ رہی تھی کہ نکشن بھی آج ہونی ہے اور کچھ ہونا بھی ہے مزید آج جب میری والدہ اور میں صبح آئے تو رائیٹ گیئر میں پولیس کھڑی بھی تھی ہم تین عورتیں چلیں آج چار ہو گئی ہم چار عورتیں ہیں اتنی خطرناک ہیں کیا کہ رائیٹ پولیس بلانی پڑ گئی مجھے تو نہیں معلوم تھا میرے میں اتنا خطرہ ہے یا اتنے خطرے کی گنجائش ہے آج پتہ چل گیا تو آج جو ہے نا دکھ بھی ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے ہسی بھی آتی ہے ہاں ہسی بھی آتی ہے کہ نہ قانون رہا نہ عدل نہ انصاف نہ اس کی گنجائش بس ایک شوق ہی رہ گیا انصاف کا لیکن ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں ہم مزید ضرور پڑے گی تو سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے ہم بازی نہیں ہاریں گے ہم ہار نہیں مانیں گے یہ ہم جنگ جیت کے رہیں گے اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو آپ کو نظر آئے گا جانے سے پہلے ایک ضروری بات کہنا چاہتی ہوں جو کہ خان صاحب اور شاہ صاحب نے کہی ہے میڈیا کے جو بھائی اندر ہیں ان سے تو الیڈی کہہ چکے ہیں ان کے الفاظ میں بھی دوہرا دیتی ہوں جتنے بھی پی ٹی آئے کے ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں جو لوگ محبت کرتے ہیں پی ٹی آئے سے اور اپنے کپتان اور نائب کپتان سے اور مزید جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان سے گزارش ہے پر امن رہیے آپ نے کوئی قانون ہاتھ بھی نہیں لینا آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنا آپ نے کچھ نہیں کرنا آٹھ فروری کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے پی ٹی آئے کے لیے آپ کا احتجاج یہ آپ کا جواب ہوگا آٹھ کو ووٹ کے ذریعے تو ووٹ کے بدلے ہی ہم لیں گے اور اور جاتے جاتے آپ کو کہوں ظلم اور نائنصافی کا بدلہ آٹھ فروری ہے یہی جمہوری طریقہ ہے اور انہی جمہوری تقاضوں کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے ایمان ہے دل میں دل صاف ہیں نیتیں صاف ہیں اور انشاءاللہ اللہ جو ہے ہمیں اس کا صلاح دے گا آمین بہت شکریہ